ہیلو فرینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہو آپ سب آئی ہوپ آپ سب اچھے ہوں گے تو میں لے کر آگئی ہوں آپ کے لئے ایک کو نئی ریسپی ہیلڈی ہونے کے ساتھ ساتھ ٹیسٹی بھی ہے تو آئیے ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ میں جب بھی نئی ویڈیو لاؤں تورانت آپ کو مل جائے تو آئیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے لیا ہے ایک کپ چاول اور ایک کپ چنا دال ان کو میں نے چھ گھنٹے کے لئے بھگو دیا تھا چھ گھنٹے بھگونے کے بعد انہیں ہمیں اچھے سے مکسر میں گرائن کر لینا ہے تو دیکھیں میں نے اس کا پانی سارا نکال دیا ہے اور اس کو دوسرے پانی سے دھو دیا ہے دوبارہ سے تو اس کو اچھے سے دھو لینے کے بعد ہمیں مکسر میں اس کو جو گرائنڈر ہوتا ہے اس میں ڈال لینا ہے اور اس میں ڈال کے اس کا اچھا سا پیسٹ بنا لینا ہے جسے میں چیلا کے لیے جس طرح کا پیسٹ چاہیے ہوتا ہے تو اس طرح کا ہمیں پیسٹ بنا لینا ہے تو اس میں میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دوں گی تو یہاں پہ میں نے پانی ایڈ کر دیا ہے اور اس کو ہم اچھا سا پیسٹ بنا لیں گے پیسٹ بنانے کے بعد اور اس کا ہم چیلا بنائیں گے تو آگے کا پروسس میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے بنائیں گے تو دیکھیں یہاں پہ فائن پیسٹ بن چکا ہے اس کا اب ہم اسے ایک برطن میں نکال لیں گے تو یہاں پہ میں نے ایک برطن لیا ہے اور اس میں میں نے پیسٹ کو نکال لیا ہے اب اس میں ہم مسالے ایڈ کریں گے تو مسالے کیا کیا ایڈ کرنے ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں تو دیکھیں اس میں تھوڑا سا اب مکسر میں یہ لگا ہوا رہے گیا تھا اور ابھی مجھے اس میں پانی کی ضرورت بھی تھی تو میں نے تھوڑا پانی اور ایڈ کر دیا ہے پھر اس میں ڈالا ہے میں نے حلدی حلدی ڈالنے کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گے اجوائن اجوائن ڈالنے کے بعد یہاں پہ ہم تیسٹ کے اکورڈنگ ڈالیں گے نمک تو دیکھیں یہاں پہ میں نے ڈال دیا ہے اس وات کے نوصہ نمک نمک ڈالنے کے بعد اس میں ہم ایڈ کریں گے کالی مرچ اور لحسون کا پیسٹ یہ آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں جتنا اگر آپ لحسون کے پیسٹ کو آوائٹ کرنا چاہے تو آوائٹ بھی کر سکتے ہو پھر ڈالنا ہے میں نے یہاں پہ لال مرچ کا پیسٹ اب اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے تو دیکھیں یہاں پہ میں نے مسالہ جو ہے ڈال دیا ہے اور اس کو اچھے سے گھول لیں گے اور پھر ہم اس کے جو ہے چیلے بنائیں گے تو دیکھیں یہاں پہ یہ میں نے مکس کر لیا ہے پھر آپ دیکھ سکتے ہو بہت ہی ایزی ہے اس کا پیسٹ بنانا اگر آپ کو یہ صوبہ بریک فاسٹ میں بنا کے کھانا ہے تو آپ چاہے تو اسے شام کو بھی رات میں سوتے وقت بھی ہو سکتے ہیں اور جسے آپ کو اس کو لنچ میں کھانا ہے تو آپ اس کو صوبہ بھی ہو سکتے ہیں پسکے صرف آپ کو اس میں مسالے ڈال کے اور چیلے بنا کے ترند کھا لینا ہے تو بہت ہی ایزی ہے تو دیکھیں یہاں پہ میں نے لیا ہے توا اور توا پہ میں نے سپریڈ کیا ہے تیل اور تیل ڈالنے کے بعد ہم اس کو چیلے کا جو ہے آکار دیں گے پیسٹ کو تو ایک چمچ یا جو بھی آپ کے پاس برطن آویلیبل ہو آپ اس کی سائطہ سے اس کو ڈال دیجئے تو یہاں پہ دیکھیں یہ میں نے ڈال دیا ہے اور اس کو ہم سیکھ لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہو جس طرح سے ہمیں دوسا بناتے ہیں اسی طرح ہمیں اس کو بھی فیلا لینا ہے اور اسی طرح سے ہمیں اس کو سیکھ لینا ہے تو دیکھیں اور ایک چیز اور ہے اگر آپ اس میں سبجیاں بھی ایڈ کرنا چاہو تو آپ اس میں اپنی من پسند کی سبجیاں بھی ایڈ کر سکتے ہو تو آپ کو جیسا صحیح لگے آپ ایسا کر سکتے ہیں اور آپ سبجی نہیں ڈالنا چاہتے ہو تب یہ بہت ہی زیادہ تیسٹی لگتا ہے تو دیکھیں اب یہ تھوڑا تھوڑا سکھنا سٹارٹ ہو گیا ہے اور میں نے اس پہ سب طرف سے تیل ڈال دیا ہے تاکہ یہ جو ہے نکالنے میں آسانی ہو جائے اور بہت ہی اچھا لگتا ہے تو دیکھیں یہ ایک طرف سے سکھ چکا ہے ہمیں اس کو پلٹ دوں گی اور اس کو ہم دوسرے سائیڈ سے بھی سیک لیں گے تو دیکھیں یہاں پہ میں نے پلٹ کے اور اس کو دوسرے سائیڈ سے سیک رہی ہوں اور آپ چاہے تو اسے بناتے سمیں دیسی گھی کا بھی اپیوگ کر سکتے ہیں تو جیسا بھی آپ کو ٹھیک لگے آپ ویسا کر سکتے ہیں تیل سے بھی بہت ٹیسٹی لگتا ہے گھی سے بھی بہت زیادہ اس کا اچھا ٹیسٹ آتا ہے آپ چاہے تو بٹر کا یوز کر سکتے ہیں یہ آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں جیسا آپ کا ٹیسٹ ہو آپ اس سے کر سکتے ہو تو دیکھیں یہاں پہ چیلا جو ہے ہمارا سکھ چکا ہے اور آپ اسے جو اگر آپ گرین چٹنی سے کھانا پسند کرتے ہو تو آپ اسے گرین چٹنی کے ساتھ کھا سکتے ہو آپ اسے آلو بھجیا دہی آپ کو جس کو ساتھ بھی یہ پسند ہے آپ اس کے ساتھ کھا سکتے ہو تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو میں ان تک بنہ رہنے کے لئے تھینک یو ملتے ہیں ہمارے نیکسٹ ویڈیو پہ تب تک کے لئے بائی بائی ٹیک کیئر